جگہ جگہ رونا ہے حالات بڑے خراب ہے حالات بڑے خراب ہے حالات بڑے خراب ہے بس تفسریں ہیں غیبتیں ہیں چغلیاں ہیں ایک دوسرے پہ لانگتان ہے بڑے مارنی ہیں اور اس سے کیا ہوگا بھائی حالات خراب ہیں تو حالات ٹھیک کرنے والا کون ہے زور سے بولو بھائی حالات ٹھیک کرنے والا کون ہے حالات کے لبا کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو رجوع کس کی طرف کرو کس سے مانگو کس کے سامنے رو کس کے سامنے گڑ گڑاؤ حالات خراب ہیں اللہ کے نبی نے سارے مسئلوں کا حل بتایا ایک حدیث کا جز ہے احفظ اللہ یحفظ کا تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کے دین پر آجاؤ اللہ مسئلے حل کر دے گا مسئلے خراب ہو حالات بڑے خراب ہیں ملک کے حالات خراب ہیں ایک آدمی کسی گھر گیا چائے پینے کے لیے نا اس نے چائے پہ بولایا اب جیسے بیٹھے نا چائے پہ کہتا جی حالات بڑے خراب ہیں کیا کہتا ہے حالات بڑے خراب ہیں وہ صاحب خانہ نے کیا تم نے کیے حالات تم نے خراب کیے کہتا نہیں کہتا تم ٹھیک کر سکتے ہو کہتا نہیں کہتا پھر چائے پیو پھر کیا کرو اوہ بھئی حالات خراب ہیں تو کیا کرو باتیں کرنے تفسریں کرنے غیبتیں کرنی چگلیاں کرنی اے تُسے کو گالیاں دینی لانتان کرنا بڑے مارنی نہیں حالات خراب ہیں تو کیا کرو اللہ نے مسئلے کا حل بتایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا او سارے مسئلوں کا حل اللہ فرمارے ہیں اللہ سے مدد طلب کرو سبر کرو جزا فضل نہ کرو شور شرابیں نہ کرو غیبتیں نہ کرو گالیاں مد دو سبر کرو اور نماز پڑھو اور نماز پڑھو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو اللہ مسئلے حل کرے گا اللہ پریشانی دور کرے گا تو سب نیت کریں اللہ کی طرح رجوع کرنا ہے انشاءاللہ